اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کی فضل و کرم سے سب خیر خیریت سے ہوں گے آج جمعہ کا دن تھا بچے سکول جا چکے تھے صبح تو پھر بس اب میں اپنا پاور نیپ لینے کے بعد آ چکی تھی کچن میں ناشتہ بنانے کیلئے جمعہ کو فاخر نماز پڑھ کے ہی اگزر جاتے ہیں آفیس تو پھر بس میں آرام سے ہی جا گی تھی اور پھر اب ناشتہ بنا کے ہیلپ لٹی وہ آ چکی تھی وہ اپنا صفائی وغیرہ میں بیزی تھی تو میں کچن میں ناشتہ بنانے شروع ہو گئی تھی ناشتہ کرنے کے ساتھ نیوز چل رہی تھی کل جو انڈیا ہارٹو کا تھا سیمی فائنل تو کل سے گھر میں بس وہ ہی نیوز چل رہی تھی موبائل پہ بھی وہ ہی اپڈیٹس چل رہی تھی اور فاخر نے مجھے یہ نیوز دکھا دکھا کے پکا دیا تھا اب میں بس ناشتہ کرنے کے بعد برتند ہو کے فارغ تھی تو میں نے جلدی سے یہ گوش جو تھا ککر میں چڑھا دیا تھا میں نے ایک دو دن کا ایک ساتھی چڑھا دیا تھا اور اس کو بوائل کر کے رکھ دیا تھا یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو ککر میں دو تین دن کا ایک ساتھی اگر آپ گوش جو ہے وہ گلا لیں تو آپ کو جب کہیں جانا ہو یا ٹائم کم ہو تو وہ جلدی سے پھر کھانا بن جاتا ہے یہاں پہ میں نے بچوں کے یونی فارم کی شرٹس جو تھیں پورے ویک کی جمع کی ہوئی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ گندی ہو گئی تھی بچے ہیں پینسل وغیرہ کی اور کلرز کی اتنے نشان ہوتے ہیں کہ وہ پھر مشین میں بھی نہیں ساف ہوتے ہیں خیر وہ میں نے جمع کر لیا تھے کہ میں فرائیڈے کو ساری جو دونوں کی شرٹس ہیں وہ ایک ساتھ بلیچ میں بھگو دوں گی تو بس پھر وہ بھی میں نے شرٹس بھگو دی تھی تو پھر دو تین چار گھنٹے رام سے وہ بھگتی رہی بلیچ اور سرف میں اور پھر شام میں میں نے ان کو دھو دیا تھا برش سے تو وہ ساف ستری ہو گئی تھی آج جمعہ کا دن تھا تو سورے کہف مجھے ضرور پڑھنی ہوتی ہے تو وہ میں کوشش کرتی ہوں اکثر کہ بچوں کے آنے سے پہلے ہی وہ میں پڑھ کے فارغ ہو جاؤں پھر یہاں پہ میں نے مشکل ترین کام ڈھونڈ لیا تھا اپنے لیے فخر کی شرٹ کی بٹن لوس ہو گئے تھے تو وہ گر جائیں اس سے پہلے ہی میں نے ان کو دوبارہ سے فکس کر دیا تھا اور کل مجھے لانڈری کرنی تھی سیٹرڈے کو تو آج میں نے پھر ہیلپر سے یہ ٹیرس وغیرہ بھی واش کروا لیا تھا اس طرح دیکھیں میں نے دو تین دن کے پیکٹس نکال کے تو ان کو ککر میں گلا لیا تھا تو پھر میں ان کو ائر ٹائٹس میں فریز کر دوں گی تو جب بھی اگر مجھے کہیں جانا ہو یا کوئی بیزی ہوں میں کسی کام میں تو فٹا فٹ نکال کے مسالہ بنا کے تو کھانا جلدی سے بن جاتا ہے یہاں عباد اور عباد سکول سے آ چکے تھے تو میں نے عباد کو بھی پھر وضو کی بات بٹھا دیا کہ سورہ کہہ فڑھو اور اس کے بعد مسجد جانا نماز کے لئے تو یہاں پہ وہ ہی پندرہ آیا تھی اگر شروع کی پڑھ لی جائیں تو وہ بھی بہت ہے بچوں کو عادت ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ ایک رکو دو رکو پڑھ کے تو انشاءاللہ پھر وہ پوری بھی پڑھنے شروع ہو جائیں گے اب فخر نے مسجد سے آ جانا تھا تو وہ دوپہر میں کھانا نہیں کھاتے تو پھر میں نے ان کے لئے یہ کانفلیکس میں کھجورے اور بنانا ایپلز ٹرابیریز کوئی بھی آپ کے پاس فروٹ ہو تو وہ کارٹ کے ڈال دیں تو وہ کافی ایک ہیلڈی میل ہو جاتا ہے پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور وہ ہیوی بھی نہیں لگتا تو بس پھر وہ ایسے ہی کچھ کھاتے ہیں تو میں نے ان کے لئے بنا کر رکھ دیا تھا تاکہ جب مسجد سے آئیں تو کچھ کھا کر ہی پھر آفیس جائیں پروپر جو کھانا ہوتا ہے وہ پھر رات میں ہی ایک دفعہ وہ کھاتے ہیں اس سے پہلے دوپہر میں نہیں کچھ اتنا ہیوی لیتے خیر یہ میں نے ان کے لئے بھی کر دیا تھا پروپیر اور پھر بچوں نے بھی اپنے آج صبح فرمائش کی تھی کہ ہمیں میگی چاہیے ہیں تو ان کے لئے سکول سے جب وہ آئے تھے تو میں نے میگی بنا کے دے دیئے تھے کبھی کبھی بچوں کو ہیلڈی فوٹ کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی دیتے نہیں چاہیے تو پھر ایک بیلنس رہتا ہے ورنہ بچے پھر گھر کا بھی کھانا کھا کھا کے اکتا جاتے ہیں تو دونوں چیزیں ایک ساتھ چلتی رہے ہیں تو بچے پھر گھر میں بھی آرام سے گھر کا کھانا بھی کھا لیتے ہیں اگر ان کو ساتھ ساتھ ایک ایک کچھ منچنگ کے لئے کوئی چیز مل جائے تو یہ ہے بیلنس کرنا پڑتا ہے بس پھر عباد اور فخر بھی آ چکے تھے مسجد سے عباد اپنا میگی کھانے میں بیزی ہو گئے تھے اور فخر یہ کانفلیکس انجوائے کر رہے تھے اور وہ ہی میچ کی نیوز اپ ڈیٹس چل رہی تھیں چل رہی تھیں اور وہ سنڈے تک چلتی رہیں گی جب تک فائنل نہیں ہو جاتا بس پھر فخر جو تھے وہ آپس کے لئے نکل گئے اور میں اور بچے گھر میں تھے مجھے نیند آ رہی تھی تو میں لیٹ گئی کہ نیپ لے لیتی ہوں ایک دفعہ پھر لیکن عباد نے مجھے بالکل بھی نیپ لینے کا سوچنے تک نہیں دیا کیونکہ وہ اپنی بکس اور بیگز لے کے میرے پاس بیٹ بھی آ گیا تھا کہ مجھے ہوم وک کروائے اور پھر وہ باتیں تھیں اور ہم تھے ماما ٹھیک گیا لے تھی بیٹ 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 ماما لہی ٹام ایڈا ہی here پاؤج میں ہے نا ریزر wait a minute ممہ یہ چھوٹا ہے ایلائنش بس پھر عبیت صاف سے فارے ہو کہ میں واپس ایک دفعہ کچن میں تھی دودھ بوائل کر لیا تھا اور ساتھ میں جو دن میں نے کیمہ وغیرہ فریز کیا تھا تو میں نے بنایا تھا لیکن بچوں سے کھایا نہیں جا رہا تھا کیونکہ وہ ہاتھ کا کیمہ تھا تو اباد عبیت کا موڈ خراب تھا کہ یہ تو کیمہ نہیں ہے تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو ایک دفعہ چاپ کر لیتی ہوں مشین میں تو جب سموتھ ہو جائے گا تو پھر ان کو لگے گا کہ یہ کیمہ ہی ہے خیر پھر میں نے کیمہ دوبارہ بلینڈ کر کے چاپر میں اور واپس اس کے پیکٹس بنا کے فریز کر دیئے تھے اور اس کے بعد پھر میں نے مشین کو سپنج سے صاف کر کے پھر اس کو ٹاول سے بھی کلین کر لیا تھا اگر ہم لوگ کام کرنے کے بعد اپنی مشین کو اچھے سے صاف کر لیتے ہیں اگر آپ سپنج نہیں بھی صاف کرتے ہیں گیلے ٹاول سے کر لیتے ہیں تو ہماری مشینیں صاف ستری رہتی ہیں اور پھر جو ہے وہ چیز جلدی خراب بھی نہیں ہوتی اگر صاف رہتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے پھر ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بات کو بٹھا دیا تو ہوموک کروانے کے لیے پھر جب تک میں اس کو ہوموک کرواری تھی تو فخر بھی آ چکے تھے پھر ہم نے کھانا مانا کھا لیا تھا اور اب میں اپنے فیورٹ اور آخری کام کی طرف آ چکی تھی دن کے جو ہے چائے بنانا اور آج پھر میں میرے سر میں درد ہو رہا تھا ہمیں ڈاؤن ہو رہی تھی تو میں نے لائچی والی چائے بنا لی تاکہ میں پھر سے ایکٹیو ہو جاؤں تو بس یہ تھا ہمارا آج کا دن ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے بھی میری فیملی کو میرے بچوں کو اللہ حافظ